مونکی ڈال ایک سو گرام مونکی ڈال ایک سو گرام لینی ہے یہ آپ دیکھ لیں ایک سو گرام ہم نے اس کو بھگو کے رکھنا ہے دو تین گھنٹے کے لیے اور املی پچاس گرام نمک ایک چمچ مرچی ایک چمچ میٹھا سوڑھا ایک چٹکی اور کھوپرا ہم نے دو پیکٹ لیے ہیں آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں دھنیا ایک گھٹھی مرچی چار عدد اور ایک عدد پیاز تو دوستو سب سے پہلے ہمیں مونکی ڈال کو بھگو کے رکھنا ہے تقریباً دو سے تین گھنٹے تک تاکہ اچھی طریقے سے نرم ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو گرین میں پیس لیں گے اس کو دھو کے ساف کر کے رکھنا ہے تاکہ اس کی مٹی اور جو یہ نکل جائے تو دوستو اب ہم دوستو یہ دھنیا ہم نے پیس لیا ہے گرین میں ڈال دیا ہے کٹ کے اس کو گرین کرنا ہے اچھی طریقے سے اور اب ہم اس میں یہ امیلی بھگو کے رکھی تھی وہ اب ہم اس میں شامل کریں گے یہ آپ دیکھ لیں دوستو اب ہم نے یہ بول میں اتار دیئے نکال دیئے چٹنی بہت زبردست اور ٹیسٹی بنتی ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی سرک مرچی شامل کر دیں گے تاکہ زائقہ زبردست رہے دوستو اب ہم اس کو موں کی دال جو بھگو کے رکھی تھی اب ہم اس کو گرین کر لیں گے اچھی طریقے سے میش کرنا ہے گرین کرنا ہے تاکہ اس میں دانا نہیں رہے اس کو اچھی طریقے سے میش کرنا ہے گرین کرنا ہے دن کنی میں اس جاتی چھوڑی اس کو تکنی میں فاتھ میں تختی سپیس لینا ہے یہ آپ دیکھ لیں ابھی تھوڑا سا دانا ہے اب ہم اس کو اور مزید تھوڑا پیس لیں گے دوستو یہ آپ دیکھ لیں یہ میش ہو گیا ہے بلکل اب ہم اس کو اسی برطر میں نکال کے ہم تقریباً آدھے گھنٹے تک اس کو اسے دھاپ کے رکھیں گے اس کو دھاپ کے رکھنا ہے یہ دوستو میرا کچھن ہے گھر کا میرا نیو گھر دوستو اب اس میں تھوڑی سی چھٹکی میٹھی سوڈا کھانے والی سوڈا ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اب ایک پیاز جو ہم نے آپ کو بتایا تھا اب اس میں کٹ کے شامل کریں گے ایک پیاز تھوڑی سی اور ہری مرچی اس میں شامل کر دیں گے دو عدد اب ہمارا اس میں ایک چمچ لال مرچی شامل کر دیں گے اور نمک ہس بے ذائقہ دوستو اب ہمارا یہ بیسن کا آٹا تیار ہو گیا ہے مونکی ڈال کا چھوٹے چمچے سے پیڑے بنانے ہیں ان کو سرکھونے تک پکانا ہے اور گرمہ گرم لوش کریں بہت ذائقہ دار اور مزیدار بنتے ہیں ہلکی آنچ پہ پکانا ہے زیادہ تیز آنچ پہ یہ کالے ہو جائیں گے دوستو یہ آپ دیکھ لیں بلکل سرکھ ہو گئے اب ہم ان کو نکال رہے ہیں اس طریقے سے دوستو میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائز کر دینا اور گھنٹی کے بٹن کو ضبا دینا تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور دوستو میں شیئر ضرور کرنا دوستو یہ دیکھو کیسا شافٹ اور نرم اور ملائم پکڑا تیار ہو گیا ہے تو ملتے ہیں دوستو کسی نئی اور ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ نگاہ بان ملتے ہیں بیه ملتے ہیں موسیقی